بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انسان نزید آپ میرا یوٹیوب چینل ڈی امار ٹی بی دیکھ رہے ہیں جن ساتھ انہیں ابھی تک کسی سسکرائب نہیں کیا پلیس کسی ضرور سسکرائب پریں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ملک میں قانون ایک ہی ہوتا ہے اور ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بھی قانون ایک ہی ہے لیکن اس کی امپلیمیٹیشن کو دیکھا جائے تو بھارت میں یوندوں کے لیے ایک قانون اور مسلمانوں کے لیے دوسرا قانون ہے کی زندہ مثال ہم ایک تردری کیس سے بخوبی لگا سکتے ہیں گزشتہ مہینے بھارت کی کمران جماعت بی جی پی کی کوک پرسن لکو شرمہ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتصد میں گستاخی کی ایک متنازعہ بیان انہوں نے دیا اس بیان کو بھارت کے ایک مسلمان صاحبی محمد زبیر نے اپنے پیٹر ایکاؤنٹ پر ہائی لائٹ کیا اس بیان پر پوری دنیا سے رد عمل آیا اور مسلم ممالک نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ نکو شرمہ ملونہ کے خلاف کا روائی کرے اور اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے بھارتی حکومت نے صرف نکو شرمہ کو اس کے عوضے سے برطرف کر دیا اور اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے والے اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنے والے مسلمان صاحبی محمد زبیر کو ستائیز جون کو گرستار کر دیا گیا ہے اس پر الزام ہے کہ وہ مذہبی منافلت پیلا رہا ہے محمد زبیر مپور شرمہ پر ایک ہی قسم کے دفعات لگائے گئے ہیں ایک کو حکومت سیکورٹی پرام کر رہی ہے اور دوسرے کو گرستار کیا گیا ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت نے مسلمان کیلئے الگ قانون ہے اور ہندیوں کیلئے الگ قانون اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ شرمہ کو سیکورٹی کیوں دی گئی اور محمد زبیر کو پھر گرستار کیوں کیا گیا یہاں پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے اگر دیکھا جائے اس کیس میں دو ہی پریقے ایک کے ساتھ حکومہ الگ طریقے سے ایک کو ٹریٹ کر رہی ہے اور دوسرے کو سیکورٹی پرام کر رہی ہے محمد زبیر پر مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام ہے اگر دیکھا جائے نپوش شرمہ نے بھی مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ نپوش شرمہ ٹیوی پر آ کر پورے بھارت کے عوام سے معافی مانگے کیونکہ ان کے ایک ہی متنازیہ سٹیٹمنٹ نے پورے بھارت میں آگ لگائی ہے لیکن اس کے باوجود میں پوش شرمہ اور موجودہ حکومت پر سپریم کورٹ کے اس حکم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ مسلمانوں کے خلاف انتقانی کروائیوں میں مصروف ہے محمد زبیر کی گریتاری کے بعد دنیا بر سے بھارت کی حکمران جماعت کو شدید تنقید کا سامنا ہے عوام فوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر محمد زبیر کو گریتار کر لیا گیا ہے تو اس کیس کے دوسرے فریق لپوش شرمہ کو ابھی تک گریتار کیوں نہیں دیا گیا لپوش شرمہ نے اس متنازیہ گفتگو کے بعد حکومت سے اپیر کی تھی کہ ان کی جان کو خطر آئے حکومت نے انہیں سیکورٹی پر رہم کر دیئے ایک کو سیکورٹی پر رہم کی جاری ہے اور دوسرے کو جیل میں ڈالا جارہا ہے اس قسم کے روئیوں سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور بھارت کی حمران جماعت بی جی پی کو مسلمانوں کا دشمن قرار دے گی کیونکہ ان کے فیصلوں سے لگ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف انتقانی کروائیوں میں مطروف ہیں اس وقت ضرورت اس بات کیے کہ نپوش شرمہ سپرن کوٹ آف انڈیا کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ٹیو بی سکرین پر آ کر انڈیا کے عوام سی معافی مانگے اور اسی طرح دنیا بر کے مسلمان جن کے جذبات اس کے گستاخانہ بیان سے مجروح ہوئے ہیں ان سے معافی مانگے تاکہ انڈیا میں لگی آگ پر قابو پایا جا سکے